اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حفظ القرآن کا سبق یاد کرنے کے طریقوں کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری و ساری ہے ایک وضاحت ذہن کے اندر رکھنی چاہیے کہ ہم منزل یاد کرنے کے طریقوں کو بیان نہیں کر رہے بلکہ حفظ القرآن کرنے والے بچوں کو سبق یاد کرنے میں جو دقت اور مشکل پیش آتی ہے اس سبق کو آسان کرنے کے لیے سبق یاد کرنے کے طریقوں کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری و ساری ہے حفظ القرآن کا جو سبق ہے اس میں ایک فلسفہ جو ہے سبق یاد کرنے کا اور اس کی جو سائیکی ہے وہ ذہن کے اندر رکھنی چاہیے پھر اس کے بعد جو بھی تقسیم ہم کریں گے وہ ہمارے لیے انتہائی آسان ہوگی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ سبق ہمیشہ رویجن کے بنا پر یاد ہوتا ہے جتنی اچھے دہرائی ہوگی جتنی زیادہ بار سبق کی دہرائی ہوگی اتنا ہی سبق اچھے طریقے سے یاد ہوگا یاد داشت کا تعلق رویجن کے ساتھ ہے دہرائی کے ساتھ ہے لہٰذا سبق یاد کرنے والے بچوں کو دہرائی کرنے میں کبھی کنجوسی نہیں کرنی چاہیے اگر وہ پانچ بار ایک سبق کو ریوائز کرتا ہے دہراتا ہے زبان سے پڑتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس کی تعداد کو بڑھا کر دس بار کرے اگر دس بار کرتا ہے تو اسے چاہیے پندرہ بار کر دیں تاکہ سبق اچھے طریقے سے یاد ہو سکے لہٰذا اس کی بنیاد جو ہے وہ دہرائی پر ہے دہرائی جتنی زیادہ اچھی ہوگی سبق بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اتنا ہی اچھا یاد ہوگا چلیں ہم چلتے ہیں کہ حفظ القرآن کا سبق یاد کرنے کا پہلا طریقہ کیا ہے تو پہلا طریقہ جو اساتح اکرام بتاتے ہیں جا اور تجربے کے ساتھ ہم نے جو سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بچہ ایک لائن یا دو لائنیں سبق کو اوپر سے دیکھ کر اچھے طریقے سے پڑے ایک بار دو بار تین بار پانچ بار دس بار تک اوپر سے دیکھ کر پڑے جب وہ اتنی بار اوپر سے دیکھ کر پڑے گا تو ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ اس کے جو زبرزیر کی غلطی ہے وہ نکل جائے گی دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جب اتنی بار ایک سبق کو اوپر سے دیکھ کر پڑے گا تو بڑی حد تک اس کے ذہن کے اندر وہ تھوڑا بہت پختہ ہو جائے گا اور جس وقت دس بار پڑھنے کے بعد اس سبق کو آنکھیں بند کر کے پڑھنے کی کوشش کرے گا تو بڑی حد تک وہ اس ایک لائن یا دو لائنوں کو زبانی پڑھنے کے قابل ہو سکے گا لیکن اگر آنکھیں بند کر کے پڑھنے کے بعد وہ بچہ محسوس کرتا ہے کہ ایک پوری لائن مجھ سے زبانی نہیں پڑی جا رہی ہے یا اس کے اندر کو غلطی آ رہی ہے تو آنکھوں کو کھول کر اس غلطی کو دیکھا جا سکتا ہے اگر دس بار اوپر سے دیکھ کر پڑھنے کے بعد دس بار بچہ زبانی سبق کو پڑھتا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالی کے گھر سے یہ بڑی امید ہے کہ وہ بچہ بہت اچھے طریقے سے سبق کو یاد کر سکے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب تک ایک لائن ہو تو اس کو یاد کرنا اور یاد رکھنا انتہائی آسان ہوتا ہے لیکن جس وقت ہم دوسری لائن یاد کرتے ہیں اسی طریقے سے یعنی دس بار اوپر سے دیکھ کر پڑھ کر اور دس بار جو ہے وہ زبانی پڑھ کر ہم اس کو یاد کرتے ہیں تو اب پچھلی آیت جو ہم نے کچھ دیر کچھ لمحے پہلے پڑی ہوتی ہے وہ اتنی مضبوط نہیں رہتی اور وہ کمزور ہو جاتی ہے اس لیے دوسری لائن کو یاد کرنے کے بعد انتہائی ضروری ہوتا ہے کہ دوسری لائن کا ربط پہلی آیت کے ساتھ قائم کیا جائے بہت سارے بچے یہاں پر بہت بڑی غلطی کرتے ہیں کہ وہ ایک ایک لائن یا دو دو لائنیں کر کے سبق کو یاد کرتے رہتے ہیں پچھلی آیت کا ربط اگلی کے ساتھ نہیں ملاتے اگلی کا اس سے اگلی کے ساتھ نہیں ملاتے لہٰذا جس وقت وہ سارا یہ سبق یاد کر لیتے ہیں دس لائنیں یا سولہ لائنیں جتنا بھی ان کا سبق ہوتا ہے اور وہ سبق کو زبانی پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم محسوس کرتے ہیں کہ وہ سبق کو زبانی نہیں پڑھ سکتے اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہوتی ہے کہ یاد تو انہوں نے ایک ایک لائن کر کے تو انہوں نے بہت اچھے طریقے سے یاد کی لیکن انہوں نے آیات کا ربط قائم نہیں کیا لہٰذا یہ ضروری ہے کہ جتنا ٹائم آپ نے ایک لائن کو یاد کرتے ہوئے لگایا ہے اور دو لائنوں کو یاد کرتے ہوئے لگایا ہے دونوں آیتوں کو یاد کرنے کے بعد ان دونوں آیتوں کو اکٹھا پڑھ کر ان کا ربط آپس میں قائم کرنے پر بھی اتنا ہی ٹائم لگائیں یعنی اگر آپ نے ایک لائن کو بیس مرتبہ پڑھ کے یاد کیا ہے تو جب دو لائنیں ہو جائیں تو پھر دونوں لائنوں کو بیس مرتبہ اکٹھا پڑھیں تاکہ دونوں آیتیں آپس میں مل جائیں اور ذہن کے اندر وہ پختہ ہو جائیں اسی طریقے سے جب تیسری لائن یاد کرتا ہے تو پچھلی دو لائنوں کا ربط قائم کرے جس وقت چوتھی لائن یاد کرتا ہے تو پچھلی تینوں لائنوں کا ربط قائم کرے جس وقت پانچمیں چھٹی ساتمیں آٹھمیں یاد کرتا ہے تو پچھلی آیات اور لائنوں کا ربط ان کے ساتھ قائم کرے گا تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت کے گھر سے بڑی پختہ امید ہے کہ جس وقت وہ شام کے بعد ہی سبق یاد کرے گا تو سبق بہت اچھے طریقے سے سے یاد ہو جائے گا اور جب صبح وہ اپنے استاد کو سنائے گا تو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ وہ خود بھی خوش ہوگا کہ میرا سبق بہت اچھا تھا اور استاد بھی سبق کو سن کر انتہائی خوش ہوگا کہ بچے نے سبق بہت اچھے طریقے سے یاد کیا ہے میں امید کرتا ہوں کہ جب اس طریقے سے بچہ سبق یاد کرے گا اور آیتوں کا ربط بالخصوص ساپس میں قائم کرتا رہے گا تو سبق کے اندر جو مشکل اور دکت اس سے پیش آ رہی ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ دکت باقی نہیں رہے گی اور اس کے لئے قرآن مجید کو حفظ کرنا اور اس کا سبق یاد کرنا انتہائی آسان ہو جائے گا ربز الجلال والی قرآن حفظ القرآن کرنے والے بچوں کے سینوں کو فراخ فرمائے اور ان کے لئے حفظ القرآن کو آسان بنائے اور جو محنت اور مشقت وہ کر رہے ہیں اور جو عظم انہوں نے کیا ہے قرآن مجید کو حفظ کرنے کا ربز الجلال والی قرآن ان کے لئے اس کے اندر آسانی پیدا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ